نمسکار دوستو میں ہوں نیرج دوستو جب سے کشمیر فائز فلم ریلیز ہوئی ہے کچھ سوال بار بار پوچھے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فلم مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی ہے کچھ کیا پتی ہے کہ فلم میں ایک بھی پوزیٹیو مسلم کردار نہیں ہے کچھ کا کہنا ہے کہ فلم سبھی مسلمانوں کو ایک ہی رنگ میں دکھاتی ہے یہ سوال کتنے جائز ہیں اور اس کے علاوہ فلم کو لے کر کیا کیا پتیاں ہیں میں اس پر آؤں گا لیکن سب سے پہلے بات کشمیر فائز کی جو اب ایک فلم نہیں نیشنل ایموشن بن چکی ہے دوستو یہ کہنے میں کوئی حرض نہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں کشمیر فائز کو لے کر جو ماحول دیکھا ہے ایسا بھارتی فلم اتحاس میں شاید کبھی نہیں دیکھا گیا تھیٹرز میں بھارت ماں کی جیکار کے نارے لگائے جا رہے ہیں فلم کے بعد پورا ہال اپنے آپ راشتگان گا رہا ہے سوشل میڈیا پر لوگ انجان لوگوں کو ہی فری میں فلم دکھانے کا آفر دے رہے ہیں صبح چھ بجے سے لے کر رات تین بجے تک فلم کے شو چل رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہیں کیا بھارت میں سے پہلے کشمیر فائز سے اچھی فلم نہیں بنی کیا لوگوں نے اتنا شاندار سینیما اس سے پہلے نہیں دیکھا نہیں بلکل نہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کشمیر فائز صرف فلم نہیں یہ ایک پوری پیڑھی کا یا یوں کہیں کہ ایک پورے دیش کا گلٹ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ انسٹاگرام اور یوٹیوب میں ڈوبی رہنے والی ایک پوری پیڑھی فلم دیکھ کر ایک جھٹکے میں نین سے جاگی ہے ان سالوں میں اس نے سرسری طور پر تو یہ سنا تھا کہ نبی کے دشک میں کشمیری پندیتوں کو وہاں کے کٹر پندھیوں نے ان کے گھروں سے بھگا دیا لیکن اس سے زیادہ اس سے کچھ پتا نہیں تھا اور آج جب اس فلم نے بتیس سال پرانی استرازدی کا ایک ایک ریشہ ادھار کر رکھ دیا ہے تو پورا دیش آتنگلانی اور صدمے میں چلا گیا ہے صدمہ یہ جاننے کا کہ اس کے اپنے ہی لوگ اپنے ہی دیش میں کیسی تکلیفوں سے گزرے اور گلانی اس بات کی کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا رہا اور آج تک یہ دیش اس پر کچھ بھی کیوں نہیں کر پایا اور آج ہر جگہ فلم کو لے کر اگر آپ کو جو ایموشن دیکھنے کو مل رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے اپنے ہی کشمیری بھائیوں سے اپنے ہی بے رکھی کے لیے اس دیش کی معافی ہے دوستو فلم کی تعریف میں تو بہت کچھ کہا جا چکا ہے پہلے یہ کہ چلیے اتنے سالوں بعد کسی نے تو اس سبجیکٹ پر فلم بنانے کی حمد کی بینا کسی لاگ لپیٹ کے سب کچھ ساف ساف دکھایا اور ایسا کر کے فلم نے پوری دنیا میں کشمیری پنڈتوں کی تراصدی کے مدے کو پرزور طریقے سے ستھاپت کر دیا لیکن ایک ورگ ایسا بھی ہے جس کیا پتی ہے کہ فلم مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی ہے اس پر میرا کہنا ہے کہ جب آپ اصل کہانیاں یا اصل زندگی کی تراصدی دکھاتے ہیں اور اس پر فلم بناتے ہیں تو آپ کی پہلی ذمہ داری پوری سچائی کے ساتھ اس کہانی کو بیان کرنے کی ہوتی ہے حقیقت بھلے ہی کتنی کڑوی کیوں نہ ہو لیکن یہ سوچ کر آپ اس میں چاشنی نہیں لپیٹ سکتے کسے چاٹنے سے کسی کی زبان کا ٹیسٹ تو خراب نہیں ہو جائے گا لیکھک نردیشہ کے ناتے آپ کی پہلی اور آخری ذمہ داری گھٹنا کے پرتی اماندار بنے رہنے کی ہیں دنیا کو سچ بتانے کے کرم میں آپ کو ننگا سچ دکھانا ہی پڑتا ہے اب اس ننگے سچ کو دیکھ کر اگر کسی کو خود پر شرم آ جائے تو یہ آپ کی سمجھ سے نہیں ہے ہولاکوست پر فلم بناتے وقت دنیا بھر کے ڈائریکٹرز اس طرح میں نہیں رہتے کسے دیکھ کر جرمن شرمندہ تو نہیں ہو جائیں گے نہیں بلکل نہیں یہ فلمیں جرمنز کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہولاکوست سے جڑی یہودی لوگوں کی ترازیاں دکھانے کے لیے بنائی گئی ہیں فلم دیکھنے کے بعد ہر سینسٹیو آدمی یہودیوں کے ساتھ ہوئی زادتی کو سمجھتا ہے نہ کہ فلم دیکھنے کے بعد آج کی جرمن پیڑھی کو کوسنے لگتا ہے اگر ایسا ہوتا تو شنڈلرز لسٹے لے کر The Pianist اور Life is Beautiful جیسی خوبصورت فلمیں کبھی بن ہی نہیں پاتی میری حیرانی یہ ہے کہ کشمیر فائز دیکھنے کے بعد کشمیری پندیتوں کے درد کو سمجھنے کے بجائے ان لوگوں کے چنتہ یہ ہے کہ اسلاموفوبیا تو نہیں پڑے گا مطلب پانچ لاکھ کشمیری پندیتوں کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا یہ آپ کا کنسن نہیں ہے ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ریپ اور مرڈر کیے گئے یہ آپ کی شرم نہیں ہے اپنے ہی دیش میں اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا یہ بھی آپ کی فکر نہیں ہے آپ کی فکر ہے کہ اس سے ایک ورک کے خلاف نفرت تو نہیں بڑھے گی مجھے کہنے میں کوئی حرض نہیں کہ ایک قوم کے خلاف نفرت بڑھے گی اس جھوٹی چنتہ نے ایک ورک کو مکار بنا دیا ہے اور اس طرح کی مکاری وہ ہمیشہ سے دکھاتا رہا ہے ایسی مکاریوں کا ایک لمبا اتحاس رہا ہے 1993 میں ممبئی میں ایک کے بعد ایک پارہ دھماکے ہوئے تھے یہ سبھی دھماکے ہندو بہول علاقوں میں ہوئے ان میں سینکھڑوں لوگوں کی جان گئی لیکن اس وقت مہراشت کے جو مکہ منتری تھے شرط پوار انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ ممبئی میں بارہاں نئی تیرہ دھماکے ہوئے تھے اور ایک دھماکہ مسلم علاقے میں بھی ہوا اور انہوں نے ایسا اس لیے کہا تاکہ دھماکوں کو ستھانیہ مسلمانوں سے نہ جوڑا جائے اور اس ثابت کیا جا سکے کہ دھماکوں میں ہر ورک کی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اس بات کا خلاصہ خود شرط پوار نے اپنی کتاب On My Terms میں کیا ہے اسی طرح 26 گیانہ کی ممبئی دھماکوں کے بعد ورشت مسلم پترکار نے ان دھماکوں کو رس ایس کی ساجش بتاتے ہوئے اس پر ایک کتاب تک لکھ ڈالی اور کانگریس نیتا دگویجہ سنگھ نے اس کتاب کا ویموچن بھی کیا لالو یادو کی ریل منتری رہتے بھی ڈبے میں باہر سے آگ نہیں لگائی گئی بلکہ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اسی طرح چیدبرم کے گریمنتری رہتے سرکشہ ایجنسیوں پر دباب ڈالا گیا کہ عشر جہاں تنکی ہے اس بات کو چھپایا جائے اور جیسا میں نے پہلے کہا اس طرح کی مکاری اور بشرمی کا لمبا عطی ترہ ہے بگر ہم یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک صحیح آدمی پر غلط الزام لگانا جتنا غلط ہے اتنا ہی غلط ہے غلط آدمی کا اس کی غلطیوں کے لیے بچاو کرنا اور اسی کو تشنی کرنے کرنا کہتے ہیں آپ یہ مت کہیے کہ آتم کا کوئی دھرم نہیں ہوتا آپ تو یہ دیکھئے کہ آتم میں شامل شخص اپنے دھرم سے موٹیویٹ ہو کر کنیا تک تو نہیں پھیلا رہا کشمیر فائلز میں ایک ڈائلوگ ہے کہ ظلم تو کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ بھی ہوئے تھے مگر انہوں نے تو ہتھیار نہیں اٹھائی دوستو دوسرے وشود کے بعد کسی نے ایک جاپانی ناگرک سے پوچھا کہ امریکہ نے آپ پر نیوکلیر بم تک ارا دیے آپ کے دو شہر پوری طرح تباہ کر دیے کہ آپ لوگوں کے مند میں کبھی نہیں آتا کہ آپ بھی امریکہ کو اسی طرح برباد کریں تو اس جاپانی شخص کا جواب تھا کہ امریکہ کا راشتپتی جب ٹی وی پر بھاشن دیتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے سونی کا سپیکر پڑا ہے اس کے کمرے میں ہتاچی کا ایسی لگا ہے اسی کمرے میں توشیوہ کی سکرین لگی ہے تو یہی جاپان کی امریکہ پر اصلی جیت ہے اور یہی ہمارا ان سے اصلی بدلہ ہے دوستو جو شخص یا قومیں رشنات مقتہ سے پریریت ہوتی ہیں ان کے بدلوں میں بھی ویدوہنس نہیں رشنات مقتہ ہی ہوتی ہیں اور کشمیر سے نکالے جانے کے بعد کشمیری پنڈتوں نے بھی ہنسا کا راستہ ناپنا کر رشنات مقتہ طریقے سے پوری دنیا میں خود کو ثابت کر اس ویچار کو اس بات کو ٹھیک ثابت کیا ہے سٹیون سپلور کے ایک مشہور فلم ہے میونک جو میونک اولمپک میں گیارہاں اسرائیلی ایتھلیٹوں کی ہتیا کے بعد چلائے گئے اسرائیل کی آپریشن آپریشن ریت آف گاڈ پر آتھارت ہے فلم میں دکھایا گیا کہ اسرائیلی سرکشہ ایجنسیوں کی خاص یونٹ ان تمام لوگوں کو چنچن کر مارتی ہے جنہوں نے میونک حملے کو انجام دیا تھا لیکن بیچ آپریشن میں ان کا ایک ایجنٹ بھاری مانسک تناہ میں چلا جاتا ہے اسے اس طرح سے کسی کی جان لینا اچھا نہیں لگتا اور وہ ایک طرح سے مورل ڈائلیمہ میں چلا جاتا ہے فلم سامنے آنے کے بعد کچھ لوگوں نے اس مورل ڈائلیمہ کے لیے فلم کی برائی بھی کی علوشنا بھی کی سپلور کھو جوئیش ہیں مگر باوجود اس کے ایک فلم میکر کے طور پر انہیں لگا ہوگا کہ شاید ہنسا کے بدلے ہنسا اس دنیا کو کہیں نہیں لے کر جائے گی اس لیے انہوں نے یہ چیز دکھائی اگر اس کے بدلے وہ دکھاتے کہ ایک 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 سارے آتنکیوں کو مار دیا گیا تو شاید یہ فلم زیادہ پاپولر ہوتی لیکن ایک فلم میکر اور انسان کے طور پر یہ آپ کی سوچ پر نربھر کرتا ہے کہ آپ پردے پر کیا دکھانا چاہتے ہیں لیکن کشمیر فائلس اور میونک میں فرق ہی ہے کہ میونک ایک ریونج تریلر ہے وہاں بدلہ لینے کی بات تھی اور کشمیر فائلس تو بدلے کی نہیں ایک ورق کے ساتھ ہوئے قتلیام کی بات کرتی ہے وہ قتلیام جس بارے میں 32 سالوں بعد بھی اس کا اپنا ہی دیش نہیں جانتا تھا جس کے درد سے اس کے اپنے ہی لوگ واقف نہیں تھے جس کی پیڑا سے پوری دنیا انجان تھی اس لئے فلم کو پروپاگینڈا کہہ کر اسے ساجش مت کہیے اسے کوسیے مت اسے مو مت موڑیے جائیں گے جہاں 32 سال پہلے تھیں اور اے وقت رکنے کا نہیں آگے بڑھنے کا ہے ویسے بھی پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے